شروعات کرتے ہیں میڈیا سے جسے لوگتنطر کا چوتھا ستم کہا جاتا ہے جو جنتا کی آواز اٹھاتا ہے اور سرکار کی بات جنتا تک پہنچاتا ہے لیکن آج سوال بھرو سے اور وشوہ سنیتہ کی دو مہینے تک سوشان سنگھ راجبوت ماملے کو لے کر ٹی وی سٹرین پر الگ الگ فلمی کہانیاں سنائی گئی ان کہانیوں میں ایکشن اور ایموشن کا پھرپور مسالہ بھرا گیا گراؤن سے ست کے ساتھ تتھیوں کو بتانے والے ریپورٹر ایکٹر بن گئے ممبئی پولس کو جھوٹا قرار دیا گیا ریا چکرورتی کو عدالت جانے سے پہلے ہی مجرم بنا دیا گیا لیکن دو مہینے بعد جب فورنسک کی ریپورٹ آئی تو ہتیا کی تھیوری کو کھارج کر دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ انہیں ممبئی پولس جھوٹا بسا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ریا چکرورتی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آج ممبئی پولس نے میڈیا کو لے کر ایک بڑا کھلا سا کیا دھیان سے دیکھیں یہ ریپورٹ سوشانت کیس میں مہاراشت سرکار کوئی پارٹی نہیں ہے کیا سوشانت کیس کی نام پر ریپبلک ٹی وی نے پروپیگنڈا چلایا بہت سے چینلز نے جھوٹی خبریں چلا کر جھوٹا ایجنڈے کے ساتھ ایک پورا پروپیگنڈا چلا کر اپنے تیارتی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کی تھی کیا ریپبلک ٹی وی نے پیسے دے کر اپنی ریٹنگ بڑھائی چینلز کے بحاغ پہ یہ لوگ جا کر ہاؤس ہورڈز کو پیسہ دیتے تھے پر منت کے حساب سے اور کچھ چینلز کو کانسٹنٹلی اپنے گھر میں آپریٹ کرنے کے لیے منپلیٹ کیا جانا تھا کیا فالس ٹی ایر پی کے نام پر نیوز چینل نے کروڑوں کمائے چھوٹے سے منپلیشن کچھ پوائنٹس کے منپلیشن کا اثر ایڈوٹائزمنٹ میں کئی سو کروڑ میں جا کر پڑتا ہے فرزی ٹی ایر پی ریکٹ پر ممبئی پولیس نے سنسنی خیز کھلاسہ کیا ہے جتنی ابھی تک ہم نے انیوزٹیگیشن کیا ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ تین ٹی وی جن چینلز کے نام سامنے آئے ہیں سب سے بڑا نام ہے ریپبلک ٹی وی جن کا اس کے ساتھ ہی یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا واقعی پترکارتہ کا آس تر اتنا گر چکا ہے کیا واقعی ٹی ایر پی کے لیے انپڑوں کو بھی انگلیش چینل دیکھنے کا پرلوبھن دیا جاتا ہے کیا ٹی ایر پی کے لیے درشکوں کی بھاوناوں سے کھلوار کیا جاتا ہے کیا کروڑوں کی کمائی کے لیے ٹی ایر پی کی چوری والا کھیل کھیل کھیلا جاتا ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ممبئی پولیس نے باقعیدہ پریس کانفرنس کر فالس ٹی ایر پی ریکٹ کا پھولا سا کیا ایک نیا ریکٹ جو کہ ممبئی پولیس کے ہماری کرائیم برانچ کے ہاتھ لگا ہے انرد کیا گیا ہے یہ ریکٹ ہے فالس ٹی ایر پی کا پڑی آئیڈنٹیٹی سامنے آئی ہے ریپابرک ٹی وی اس کے کون لوگ اس کارے میں منپلیشن میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ان چیٹنگ کے گونے میں انوالڈ ہیں ان کے بارے میں آگے کا انویسٹیکیشن جاری ہے جس سشانت کی موت کو مرڈر بتا کر اور اس ٹوڈیو میں جز صاحب کی طرح روز روز فیصلہ سنا کر ریپبلک ٹی وی نے ہفتہ در ہفتہ ٹی ایر پی کی چھلانگ لگا دو مہینے تک نمبر ون ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹا ممبئی پولیس کمیشنل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس پورے پرپنچ کا پول کھول دیا ٹی ایر پی کے فرجیوارے کا پورا کالا کھیل سب کے سامنے رکھ دیا یہ تو ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہے بہت سے چینلز نے جھوٹی خبریں چلا کر جھوٹا ایجنڈے کے ساتھ ایک پورا پروپاگنڈا چلا کر اپنے ٹی ایر پی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ جو آج دیمنشن ہمارے سامنے آئی ہے جو ابھی جانکاری پچھلے دو دن میں آئی ہے یہ صرف فالس پروپاگنڈا سے ہی نہیں یہ ٹی ایر پی ریٹنگ کھری دی جا رہی تھی منپلیٹ کی جا رہی تھی اب جانیے کہ ٹی ایر پی بڑھانے کا یہ پورا کھیل کیسے چلتا دراصل ٹی ایر پی یعنی ٹی ایر پی ٹی ایر پی ریٹنگ پوائنٹس ماپنے کی سنستہ ہے بارک یہ الگ الگ شہروں میں ٹی ایر پی ماپنے کی مشین پیپلز میٹر لگاتی ہے تیش میں قریب تیس ہزار پیپلز میٹر لگائے گئے ہیں ممبے میں قریب دس ہزار پیپلز میٹر لگائے گئے ہیں پیپلز میٹر انسٹال کرنے کا کام ممبے میں ہنسا نام کی سنستہ کو دیا گیا تھا چانت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کچھ پرانے برکر جو ہنسا کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ ٹیلی ویزن چینل سے ڈیٹا شیئر کر رہے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ گھر میں ہیں یا نہیں ہیں چینل آن رکھئے اس کے لئے انہیں پیسے دیا جاتے تھے وہیں کچھ ویکتی جو انپڑ ہیں ان کے گھر میں انگریزی کا چینل آن کیا جاتا تھا حالانکہ یہ ٹیلی ویٹر کہاں لگا جاتے ہیں وہ بے حد گوپنیہ ہوتا ہے لیکن بارک کی ریپورٹ کے مطابق اس میں لوگوں نے قبول کیا ہے کہ انہیں چینل دیکھنے کے لئے پیسے دیا گیا تھا بی آر سی نے جو اپنی انیلیٹرکل ریپوس سبمیٹ کی ہے اس میں جو نام سامنے آیا ہے وہ ہے ریپبلک ٹیلی ویژن کا جس میں کہ سسپیشن سٹینج تی آر پی کے دیکھے گئے ہم نے ایسے کسٹمرز جن کو اپروچ کیا گیا تھا منپلیٹ کیا گیا تھا جب ان کو بلا کے ان سے پوچھتاچ کری تو انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ان کو پیسہ دیا گیا تھا لیکن میں انہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اگر چینل دیکھنے کے لئے چار پانچ سو روپے دے ہی دیئے گئے تو اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا لیکن جب اس کے اندر کی بات کو سمجھیں گے تو آپ کو پورا ماجرہ سمجھائے گا ممبئی پولیس کمیشنر پرمبریل سنگھ نے بتایا کہ ٹیلی ویزن ویژیاپن انڈسٹری قریب تیس سے چاریس سزار کروڑ روپے کی ہے ویژیاپن کی در ٹی آر پی کے آدھار پر تائی کی جاتی ہے کس چینل کو کس حساب سے بھی گیاپن ملے گا یہ تائی کیا جاتا ہے اگر ٹی آر پی میں بدلاؤ ہوتا ہے تو اس سے ریوینیو پر اثر پڑتا ہے کچھ نیو چینل کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو کچھ کو اس سے نقصان ہوتا ہے ابھی تک کتنا ٹی آر پی پوائنٹس اس پرقہ سے منپلیٹ کیا گیا اس کا ریوینیو پر کتنا فرق پڑا اینڈ ایڈوٹائزرز کو کس پرقہ سے ایڈوٹائزرز جس میں ویکٹم ہے یا کومپلیسٹ ہے وہ بھی ایجزامین کیا جائے گا کتنے سو کروڑ کا اس کے اوپر فرق پڑا ہے ریپبلک ٹی وی کے علاوہ ممبے پولیس نے دو انہ چینل فکت مراتھی اور باکس سینیما کے بھی نام بتایا یہ سبھی نیوز چینل پیسہ دے کر لوگوں کے گھروں میں چینل چلوا تھی اس معاملے میں ممبے پولیس نے ایک چینل کے مالک اور ہنسا کمپنی کے ایک سٹاف کو گرفتار کیا اس کے اکاؤنٹ کے بیس لاکھ روپے سیز کیا ہے اور آٹھ لاکھ روپے کیش جبت کیا ہے ان چینلوں پر بریچ آف ٹرسٹ اور دھوکھا دھڑی کا کیس درج کیا گیا ہے جو ایک ریکٹی پکڑا گیا ہے اس کے اکاؤنٹ سے ہم نے قریب بیس لاکھ روپے سیز کر لیے ہیں ایسے چینلز کہوں گا جن کے بارے میں ہم کو جانکاری پرابت ہوئی ہے ایسے چینلز پرابت ہوئی ہے دو تو چھوٹے چینل تھے ایک تو فکت مراتی اور دوسرا باکس سینیما ان کے جو اونرز ہیں ان کو آج کسڑی میں لے لیا گیا ہے عریش کر لیا گیا ہے